موسیقی ویلکم بیک کسی بھی فصل کی اچھی پیداوار کے لیے متناسب خادوں کی ضرورت ہوتی ہے متناسب خادوں کو دو بڑے گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اجزائے کبیرہ اور اجزائے صغیرہ اجزائے کبیرہ میں نائٹروجن، فاس فورس، کٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر شامل ہیں جبکہ اجزائے صغیرہ میں بوران، زینک، میگنیشیم، کوپر، آئرن اور دیگر اجزاء شامل ہیں اچھی پیداوار کے لیے یہ تمام خوراکی اجزاء پودوں کو کم یا زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں اکثر اکار پتوں کی رنگت بھی کسان کو خاد کی کمی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے اس لیے اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ کسان کو پتوں کی زبان سمجھنا آنی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس خاد کی کمی سے فصل کے پتوں پر کیا ریاکشن ظاہر ہوتا ہے اجزاء کبیرہ کی بات کریں تو نائٹروجن کی کمی سے پودے کی نشنما رکھ جاتی ہے پتے پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور زیادہ کمی کی صورت میں مرجھا جاتے ہیں فاسفورس کی کمی سے پودا چھوٹا اور گہرہ سبس ہو جاتا ہے اور انتہائی کمی کی صورت میں بورا یا کالا ہو جاتا ہے پتے کے نیچے کانسی جیسا رنگ آ جاتا ہے پوٹاشیم کی کمی سے پتوں کی نوک پر چھوٹے دبے بن جاتے ہیں اور ان کا رنگ زنگالود ہو جاتا ہے اجزاء سغیرہ کی بات کریں تو بوران کی کمی سے پودے کی گروت متاثر ہوتی ہے پولینیشن ٹھیک نہیں ہو پاتی جس سے پھل کم لگتا ہے زنک کی کمی سے پتے پیلے ہلکے سبس اور رگیں گہری سبس ہو جاتی ہیں ماگنیشیم کی کمی سے پتوں کے کنارے ہلکے پیلے اور مرجھا جاتے ہیں اور انتہائی کمی کی صورت میں گر جاتے ہیں کیلشیم کی کمی سے پودا گہرہ سبس ہو جاتا ہے پتے نوک سے ہلکے خوشک ہو جاتے ہیں آئرن کی کمی سے پتے پیلے ہو جاتے ہیں بڑی رگیں سبس ہو جاتی ہیں اور کوپر کی کمی سے پتہ ہلکا غلابی ہو جاتا ہے اور مرجھا جاتا ہے